میرے نبی نے فرمایا اب تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے اگر تُو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھلنا سکے گا یہ باپ کا مقام ہے یہ دنیا میرے بھائی بینوں امتحان کی جگہ ہے ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم جس نے اپنی مرضی پہ چلنا شروع کیا وہ تباہ ہوگی جو اللہ رسول کی غلامی کی دائرے میں آیا وہ کامیاب ہوگی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے نالیج ٹاکس میں خوش آمدید میں نالیج ٹاکس کی طرف سے کہتی ہوں کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کر لیں آخر پر وہ ڈنگ ہی ماریں گے جیسا کہ علی ویر منافق پڑھوا اس کے سارے ہم نوہ ویروں کا ٹولہ ان سب کا آج سے نیا نام پڑھوا گروپ ہے کہتی ہیں سامپ سو سال کے بعد انسان بن جاتا ہے اور انسان کو جب موقع ملے وہ سامپ بن جاتا ہے جیسا کہ علی ویر منافق اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ دو موں والے سامپ اور سپنی کالے دل کی مالک عورت حسد اور لالچی اس کے پیچھے اس کا پورا خاندان مزد ناظرین میں نے منور ویر چینل سے آج ایک ویڈیو دیکھی جس کا انوان ہے علی ویر اور اس کے سسرال والوں کا اصلی چہرہ بین کا جس میں بابا جی اسلم ویر اور منور ویر نے علی ویر منافق کے بارے میں ساری داستان بتائی بابا جی نے بتایا کہ میرے چار بیٹے ہیں اسلم ویر منور ویر دلاور حسین اور علی ویر اور یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے کئی سال پہلے جب یہ گھر سے چلا گیا تو چھ سال تک کہیں غائب تھا ہمیں بالکل معلوم نہیں کہ یہ کہاں ہے بعد میں پتا چلا کہ یہ ساؤتھ افریقہ میں ہے اس نے وہاں کوئی جرم کیا ہے جس کی وجہ سے یہ وہاں کی جیل میں بند ہے اور جب یہ وہاں پکڑا گیا اس کو جیل ہو گئی تو یہ وہاں بہت پریشان تھا تو دلاور نے اس کی بہت مدد کی اور پھر یہ وہاں سے ڈیپورٹ ہو کر جب پاکستان آیا تو یہاں پر ایف آئی اے نے اس کو پکڑ لیا اور جیل بجوا دیا ہر جگہ پر دلاور ہی پیسے خرج کرتا رہا جب دلاور کو پتا چلا کہ یہ پاکستان پہنچنے پر ایف آئی اے والوں نے اسے پکڑ لیا ہے اور یہ جیل میں ہے تو اس نے بابا جی کو فون کیا کہ جتنے بھی پیسے لگیں اس کو جا کر وہاں سے چڑوائیں بابا جی کہتے ہیں کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ پیسے نہیں تھے لیکن پھر میں نے کسی سے کرز لیا وہ بندوبست کر کے ایک لاکھ روپیہ لے کر وہاں گیا تاکہ اس کو جیل سے نکلوائیں اور جب اسے گھر لے کر آئے تو اس کی صحت کافی کمزور ہو چکی تھی تقریباً ایک مہینہ یہ بیڈ پر رہا ہے اور پھر اس نے دوبارہ کہا کہ میں ایک بیزن شروع کرتا ہوں ایجنٹی کا تاکہ لوگوں کو باہر بجواؤں گا اس لیے اس نے کسی سے چھ لاکھ روپے لیے یہ اسے باہر بجوائے گا لیکن اس سے پیسے لے کر بابا جی کو زامن رکھا اور پھر وہ پیسے لے کر کسی اور جگہ پر چلا گیا اس نے ان لوگوں سے تین مہینے کا وعدہ کیا تھا لیکن چھ مہینے گزر گئے نہ ان کا بندہ باہر جا سکا اور نہ ہی ان کے پیسے ان کو ملے اس لیے وہ بار بار بابا جسے پیسوں کا مطالبہ کرتے تھے پھر جیسا بھی ہوا انہوں نے اس کے پیسے کا بندوبست کیا زمین فروخت کی اور ان لوگوں کو پیسے دیئے اور اس میں بھی دو لاکھ روپے دلاور نے سپین سے بجوائے تھے مزید ناظرین میں اس سے پہلے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں کہ یہ علی ویر منافق ایک کریمینل انسان ہے یہ انٹرنیشنل کریمینل ہے اور یہ ڈیپورٹ ہو کر بروڈ سے گیا ہے وہاں بھی جیل میں رہا اور یہاں بھی جیل میں رہا اور اس کو جو بھی جرمانہ ہوا وہ سب کس نے بے کیا دلاور نے دلاور بھائی اس کا مخصن ہے یہ اس کا احسان نہیں دی سکتا اور اس وقت جس زمین پر یہ کاشت کر رہا ہے اور باغ ہے اور یہ گھر بنا رہا ہے یہ ساری زمین دلاور بھائی کے نام پہ ہے اور یہ اس کا شیر ہے جو یہ آٹھ دس سال سے کاشت کر رہا ہے اور اس کا سارا پیسہ خود استعمال کرتا ہے اس کی والدہ محترمہ اور بہن سنورہ اس کے ساتھ رہتی تھی لیکن اس کا خرچہ بھی دلاور بھائی اس کو بجواتا تھا یہ اپنی والدہ محترمہ اور بہن پر کچھ خرچ نہیں کرتا تھا اور اس نے یہاں اس سے پہلے دو یوٹیوب چینل بنائی ہیں لیکن ناکام رہا اور جب اس نے اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورہ کے ساتھ دیسی ویلیج فوڈ کے نام سے یہ چینل بنایا تو یہ چینل پر موٹ ہوا اور تقریباً ڈیلی بیس پر ان کی کوکنگ ویڈیو آتی تھیں اور جب ان کے ایک لاکھ سے زائد سسکرائبر ہو گئے تو انہیں یوٹیوب کی طرف سے احساس ملا سلور بٹن محضوظ ناظرین جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے یہ کوکنگ چینل دیسی ویلیج فوڈ اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورہ سے چین کر اپنی بیوی کی خوشی کی خاطر اس منافقہ مچن کو دے دیا اور پھر ان دونوں کا ظلم و ستم دیکھیں کہ اسی گھر سے ماں اور بیٹی کو انہوں نے دکے دے کر نکال دیا یہ سب وہی چیزیں ہیں جو بابا جی آج بتا رہی ہیں اور جب مجھے اس سارے واقع کا علم ہوا تو اس وقت سے میں علی ویر منافق کے لیے نولیج ٹاپ کی طرف سے یہ ویڈیو بناتی ہوں اس امہ جائیں اور بہن سنورہ کے لیے تاکہ ان کو ان کا حق دلوایا جا سکے کیونکہ یہ اعزاز سلور بٹن یہ ان کا اعزاز ہے یہ ان کا حق ہے یہ ان کی محنت ہے جو علی ویر منافق اس کی بیوی ہمیرا منافقہ مچن اور اس کے خاندان نے مل کر یہ سب کچھ کیا ہے علی ویر منافق چور اور اس کی بیوی منافقہ مچن چورنی ہے میں نے کئی دفعہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ وہ اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورہ کو اپنے یوٹیوب چینل پر لے کر آئے لیکن وہ نہیں لانا چاہتا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ آج منور ویر اسلم ویر اور بابا جی کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ وہ تو ان کو بھی پریشرائز کرتا تھا اسی لیے کہ آپ ان کو نہ ملیں اور نہ ہی انہیں اپنے چینل پر لے کر آئیں کیونکہ میں نے کافی کوشش کی کہ منور ویر اب جو جی اتنی بڑی مشکل بنی ہے تو منور ویر اسے اپنے چینل پر انہیں ماں بیٹی کو جائن کر لیں لیکن یہی وجہ تھی کہ وہ انہیں پریشرائز کرتا تھا کہ میں آپ کے چینلز بند کر دوں گا جس کی وجہ سے یہ کچھ کر نہیں سکے کیونکہ وہ دونوں بھائی یہاں پر مجبور تھے لیکن نالیج ٹاکس کی محنت دن رات کی اور کوششیں اور اس پر ہمارے ناظرین کا ساتھ جس کے وجہ سے خدا تعالیٰ نے خاص کرم کیا کہ دونوں ماں بیٹی کو آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں یہ ہم سب کے لئے اور اس ماں بیٹی کے لئے اور اس فیملی کے لئے بہت خوشی کی بات ہے الحمدللہ محسوس ناظرین علی ویر منافق کو زندگی کے کسی شعبے میں کامجابی نہیں ملی اور اگر والدہ محترمہ اور بہن سنورا کے ساتھ مل کر یہاں کامجابی ملی تو اس کی بیوی منافقہ مچن دو موں والی سپنی نے آ کر انہیں ڈس لیا اس نے اپنے ماں باپ اور بہن بائیوں کو سپورٹ کیا ان کے چینلز بنوائی لیکن جہاں پر اسے تکلیف ہے اسلم ویر اور منور ویر کے چینلز کی اور منافقہ کے ساتھ میں اس کے خسران ماں بائی اور اس کے ماں باپ اس کی بہنیں اور بہنوئی وہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگ بھی خوش رہیں اور مل جل کر سارا خاندان بیٹھے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی دیر سے وہ اندے بہرے اور گونگے بنے ہوئے تھے یہاں تک کہ فیاض عرف چوچی کے امی ابو اندے ہو چکے تھے انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ امہ جی اور بہن سنورا کہاں ہیں میں نے ان کے لئے علیدہ سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی لیکن کسی نے آج تک کوئی جواب نہیں دیا اور آج کیسے بھاگ کر آئے ہیں کہ دلاور بھائی کی شادی کے بعد یہ آگ اتنی بڑک چکی ہے کہ اب انہیں سکون اور چین نہیں اسی لئے جان بوجھ کر انہوں نے باقاعدہ پلین کے مطابق اس دن دلاور بھائی کے ساتھ یہ پرابلم کریئٹ کیا کہ علی کے بھائیوں نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا اور اب سارا خاندان اسی گھر میں شفٹ ہو گیا ہے اور اس مشکل گھڑی میں ہم علی ویر اور اپنی بہن کے ساتھ ہیں کل ویر ٹولے کا ہر ایک بندہ اپنے اپنے چینل پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہے تھے کہ علی ویر پر قاتلانہ حملہ اور فیاض چوچی خسرے نے اپنے ویڈیو اپلوڈ کی اس قاتلانہ حملے کے بعد ہمارا سخت ایکشن اور پھر دوسری ویڈیو اپلوڈ کی پولیس کی انویسٹیکیشن شروع سخت ایکشن مزد ناظرین میں نالیج ٹاکس کی طرف سے محاطب ہو کر کہتی ہوں ویروں کے اس ٹولے تھے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ کل علی ویر منافق کھانے کے حوالات میں بند تھا اور پولیس نے آپ کو بتا دیا تھا کہ علی ویر منافق نے جو کچھا پینا ہوا ہے وہ دلاور بائی کا ہے اور آج کے انٹیروگیشن میں ویروں کے ٹولے پر پولیس کا ایسا زوردار تھپڑ پڑا ہے کہ سب مو کے بل گرے ہیں کہ آج ویڈیو بنانے کی سکت نہیں جو کر گنگرو بان کر ناچ رہے تھے آج مو چھپانے کو جگہ ڈونڈ رہے ہیں اور علی ویر منافق کو بھی با حکم ادارہ اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کرنا پڑی یہاں پر فیاض ارف چوچی مٹھائی بانٹو کیونکہ تم لوگوں کا یہی علاج ہے مزد ناظرین اسی لیے منور ویر چینل سے جو آج ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے جس کا انوان ہے علی ویر اور اس کے سسرال والوں کا اصلی چہرہ بے نکاب اس میں بابا جی اسلم ویر اور منور ویر نے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ زمین جس پر علی ویر منافق اس وقت بیٹھا ہوا ہے اور زری زمین مسمی کے باگ یہ سب دلاور بائی کی ہے اور انہیں ان کا رائٹ ملنا چاہیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے آمین سمامی اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتی ہوں میرا خلوص اور نیک تمنائی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک سرور دیجئے شکریہ مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ وار